رادے رادے دوستوں آج ہم آپ کو سنائیں گے گھر گھر کی کہانی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سابسکرائب کریں اور شیئر کریں آج سمیں بدل چکا ہے کیونکہ سمیں بڑی تیجی کے ساتھ بدل رہا ہے دنیا بھی بدل رہی ہے سنسان علاقے گاؤں میں اور پھر گاؤں سہروں میں بدل رہے ہیں ریڈیو نے نہ جانے کب ٹی وی کا روپ لے لیا اور ٹی وی بھی پتا نہیں چلا کب کمپیوٹر بن گیا سائیکل کی جگہ سکوٹی اور بائک نے لے لی پراوین سب کے بیچ اگر آج بھی کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے محیس کے آنگن کا وہ نیم کا پیڑ جسے اس کے پتا جی جگجیون بابو نے کبھی اس کے گھر کے آنگن میں آج سے ساٹھ سال پہلے لگایا تھا وہ آج بھی اتنی ہی سیتلتا اور چھایاں دیتا تھا جتنا اس نے آج سے پہلے بھی دیا تھا محیس کے پتا سری جگجیون بابو نے جب اس نیم کے پیڑ کو اپنے گھر کے آنگن میں لگایا تھا تب محیس کی عمر لگ بگ دس ورس کی تھی محیس کے پتا کے پاس اپنی اس پستینی صرف ایک کٹا جمین کے سیوا اور کچھ بھی نہ تھا جس پر آج بھی یہ نیم کا پیڑ ٹھیک ویسے ہی سینہ تانے کھڑا تھا جیسے کی وہ جگجیون بابو کے سمیے میں کھڑا رہتا تھا اسی جمین پر جگجیون بابو ایک منڈہی کی جھوپڑی بنا کر اپنی پتنی سریتا اور بیٹے محیس اور اپنی دو چھوٹی بیٹیاں گڑیاں اور کویتا کے ساتھ رہتے تھے دونوں بیٹیاں محیس سے عمر میں چھوٹی تھی جگجیون بابو کے سمیے میں روجگار کا آج کی طرح کوئی سادن بھی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اچھی نوکری تھی پر گجر بسر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا اس لیے وہ سہر کے کوٹ میں ایک سٹمڈ وینڈر کا کام کرنے لگے تھے اس سے جو بھی تھوڑی بہت کمائی ہوتی تھی اس سے گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چل پاتا تھا سمیے کا پہیاں تو اپنی گتی سے چلتا رہتا ہے مشکل اور سنگھرسوں کا دور بھی چلتا رہتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے دو سال بیٹھ گئے اب محیس بارہ سال کا ہو گیا تھا اور آٹھویں ککشا کی پرکشا بھی دے رہا تھا پر سمیے کے گرب میں کچھ ایسا چھپا تھا جس کی کلپنا نہ تو کبھی جگ جیون بابو نے کی تھی اور نہ ہی ان کے پریوار کے کسی سدسیا نے ایک دن جگ جیون بابو سبہ سبہ اپنے نتیہ کرم سے پھارگ ہو کر چار پائی پر بیٹھے تھے تب ہی ان کی بائیں ترب کا موں کا حصہ اور ہاتھ پام ٹیڑا ہو گیا سریتا جو جگ جیون بابو کی پتنی تھی روتے ہوئے چلانے لگی ارے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بتائیے نہ کیا ہوا آپ کو محیس ارے محیس کہاں ہیں ادھر جلدی تو آ دیکھ تیرے باپو جی کو کیا ہو گیا ہے محیس اپنی ماں کی آواز سن کر دوڑتا ہوا آیا اور بولا ماں کیا ہو گیا باپو کو محیس بھی رونے لگا اور رونے کی آواز سن کر محیس کی دونوں بہنے بھی وہاں پر آ گئے پورا کا پورا گھر رونے اور چلانے کی چیک پکاروں سے بھر گیا تب ہی محلے کے کچھ لوگ گھر کے اندر آئے اور بتانے لگے کہ جگ جیون بابو کو تو لکوہ مار گیا ہے اب یہ بول بھی نہ سکیں گے اور نہ چل بھی سکیں گے کیونکہ لکوہ ایسا لگائے جس سے اب ان کا بول بولنا چاہیں تو بھی نہیں بول سکتے اور چل پھر بھی نہیں سکتے بلکل آپاہیج جیسے ہو گئے یہ سن کر سریتہ تو بےہوس ہو گئی محیس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے ادھر پتا کی ویسی حالت اور ادھر ماں کی بےہوسی کی حالت محیس کے اوپر تو جیسے بھی پتیوں کا پہاں ٹوٹ پڑا جیسے تیسے سریتہ کو ہوس میں لائے گیا گھر میں سنناٹہ پسر چکا تھا سب کے چہرے کی ہسی بھی گائب ہو چکی تھی محیس کے گھر والوں کی جندگی کی رفتار تو پہلے سے بہت ہی دھیمی ہو چکی تھی لیکن سمیں ابھی بھی اپنی رفتار سے چل رہا تھا تب ہی تو سمیں گھنٹہ دن اور مہینے بدلتا رہا لیکن اگر آپ کچھ بدلنا باقی تھا تو وہ تھا دوسری طرف محیس کی ماں سریتہ کا بیدوان ہونا لکھوا کے بعد تو جگجیون بابو کبھی کمانے ہی نہیں گئے تھے اس لیے گھر کی مالی حالت بہت خراب ہو چکی تھی رشتہ داروں نے بھی بپتی کے اس توفان میں اپنے اپنے گھر کے دروازے محیس اور اس کے پریوار کے لیے بڑی مجبوطی سے بند کر دیئے تھے حالات اب اتنی بدتر ہو چکے تھے کہ جگجیون بابو کے دہا سنسکار اور کریا کرم کے لیے بھی محیس کے پاس پیسے نہیں تھے محیس کی ماں نے کچھ پیسے اپنے پتاجی سے لیے اور کچھ ہوا کے ایک سہوکار سے کرج لے لیا اور کریا کرم کا کام پورا کیا پر سمیں ابھی بھی نہیں رکا رات ہو چکی تھی سنناٹہ پسر چکا تھا پر بہیس کی ماں سریتہ کی آنکھوں میں نیند کی جگہ ابھی بھی آسووں کا دریہ بہ رہا تھا ادھر نیم کے نیچے بیٹھا محیس اپنے قسمت اور بھاگیا دونوں پر رو رہا تھا اور ان سب کے بیچ اگر کوئی تیسرا بھی رو رہا تھا تو وہ اس آنگن کا نیم کا پیڑ تھا جو جگ جیون بابو کو اپنا پتا مانتا تھا جنہوں نے اسے ایک نایا جیون پردان کیا تھا روتے روتے نہ جانے کا محیس کی آنکھ لگ گئی اور اسے پتا بھی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کے آگوس میں سو گیا ادھر صبح نے راتری کو جب نہ جانے کب کا البدہ بول دیا تھا اور صبح ہو گئی تھی پر محیس ابھی بھی وہیں نیم کے نیچے بیٹھا بیٹھا سو رہا تھا وہ کہتے ہیں نا دنیا میں وقت کی مار سب کو کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے کسی کو گر کے سنبھلنا تو کسی کو اپنے پیروں پہ چلنا پر محیس نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آج محیس کو ابھی وقت کچھ سکھا دے گا اس کے پتا کی چتا کی آگ ابھی تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور دروازے کی آواز سن کر محیس اپنی چھوٹی بہن گڑیا سے بولتا ہے گڑیا جرہ دیکھ دروازے پر کون آیا ہے گڑیا جب دروازہ کھولتی ہے تو گھر کے باہر ساہوکار کھڑا ہوتا ہے گڑیا ساہوکار کو پرنام کرتے ہوئے کہتی ہے چاچا جی آپ اتنی صبح صبح کیسے آئے سب ٹھیک تو ہے ساہوکار خوش رہے بیٹی سب ٹھیک ہے میں تو تیری ماں سے ملنے آیا تھا اگر وہ نہ ہو تو محیس کو ہی بولا دے گڑیا کہنے لگی جی چاچا جی ابھی بولاتی ہوں بھائیا محیس او بھائیا محیس جرہ باہر تو آنا ساہوکار چاچا آئے ہیں تمہیں بولا رہے ہیں محیس باہر آیا اور ساہوکار سے کہنے لگا چاچا جی پرنام بتائیے نہ کیا بات ہے اتنی صبح صبح کیسے آنا ہوا ساہوکار کہنے لگا دیکھ بیٹا محیس میں جو باتیں کرنے آیا ہوں وہ قائدے سے تو مجھے تیری ماں سے کرنی چاہیے تھی کیونکہ ابھی تیری عمر بہت چھوٹی ہے پر تو تمہارے پتا کے سورگواسی ہو جانے کے بعد آپ تمہیں گھر کے مکھیا ہو اور اب میں تمہیں اس گھر کیوں آگے چلانا ہے تمہیں گھر کے مکھیا ہو تمہیں اس گھر کو آگے چلاوگے اور تمہیں اس گھر کے اکلوتے مرد ہو محیس نے کہا چاچا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو اوپر والے نے مجھے ایسی سجا دے دی سہوکار بولا دیکھ بیٹا محیس یہ تو سب اوپر والا ہی جانے ویسے بھی اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی محیس نے کہا چاچا جی آپ کچھ بات کرنے آئے تھے نہ بتائیے نہ کیا بات ہے سہوکار نے کہا بیٹا تیری ماں نے میرے سے تیرے پتا کے کریہ کرم کے لیے کچھ کرج لیا تھا اور تیرے پتا نے بھی اپنے مرنے سے پہلے کچھ کرج لے رکھا تھا تیری ماں نے مجھ سے واحدہ کیا تھا کہ سارے کے سارے کرج وہ مجھے کچھ دن میں چکا دے گی بس وہی پیسے لینے میں آیا تھا محیس نے کہا لیکن چاچا جی ابھی تو ہمارے پاس پیسوں کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہم آپ کا کرج کہاں سے چکائیں گے سہوکار نے کہا ٹھیک ہے بیٹا مجھے تو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن اگر آج تم نے کرج نہ دیا تو تمہیں بعد میں مولدھن کے علاوہ دس پرتیسط بیاز ہر مہینے دینا ہوگا محیس نے بہت دھیمی آواز میں کہا ٹھیک ہے چاچا جی میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کا کرج چکا سکوں محیس پریسانیوں کے چکرویوں میں اب پوری طرح فرش چکا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے سہوکار کے کرج کو چکائے یا اپنے گھر کا خرچ چلائے لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کسی بھی سمجھیا کا سمادھان نہیں ہونا تھا اس لئے محیس نے اب سوچتا رہا سوچتا رہا اور ایک اس نے ایک کٹھور نرنہ لے لیا اس نے سوچ لیا اب وہ اپنی پڑھائی کو روک دے گا اور کہیں کوئی ایسا کام پکڑے گا جس سے اس کا گھر کا خرچ بھی چل جائے اور سہوکار کا کرج بھی اتر جائے محیس نے کام کو ڈھوننے میں اپنی جی جان لگا دی اور اسے تین سو روپے پریتی مہا کے حساب سے دبا کی ایک دکان میں سیلس بوائے کا کام مل گیا محیس خوش تھا پر چنتیت بھی بہت تھا کیونکہ ان پیسوں سے اس کا گجارہ سمبھو نہیں تھا محیس کے سر پہ پتا کا سایہ تو اٹھی گیا تھا پر محیس نے مشکل سے اس دور میں بھی اپنے ہمت اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا تب ہی تو اپنی ماں اور دو چھوٹی بہنوں کی جمعے داری اس نے خسی خسی ایک بارہ برس کی چھوٹی سی عمر میں اٹھا لی تھی ادھر پریشتیتیاں بھی اب اس کے ساتھ آنکھ میں چولی کا کھیل کھیل رہی تھی کبھی گھر میں چاول ختم ہو جاتا تو کبھی آٹا ختم ہو جاتا کبھی بہنوں کے سکول کی فیس کم پڑ جاتی تو کبھی ساہکار کے بکایا پیسے کم رہ جاتے پر ہر پریشتیتی میں وہ ایک سکاراتمک سوچ کے ساتھ پریشتیتیوں سے لڑتا ہوا نئے نئے اپائے ڈھونڈتا رہتا ایک دن محیس نے سوچا کی شام کو وہ دکان کے بعد خالی ہو جاتا ہے تو کیوں نہ اس خالی سمیہ کا صد اپیوک کیا جائیں کیوں نہ بچوں کو ٹوشن دینا ہی شروع کر دیں جس سے کچھ پیسوں کی کمائی ہو جائے گی اور یہی سوچ کر اس نے پہل کی تو وہ تو پہل تو کی پر وہ تو اپنے پتا کی موت کی وجہ سے اپنے پڑھائی آٹھویں کے بعد ہی چھوڑ چکا تھا اس لیے اسے چھوٹے کلاس کے بچے ہی ٹوشن کے لیے مل پائے اور ٹوشن کے ان پیسوں سے بھی اس کی کوئی خاص مدد نہیں ہو رہی تھی پھر بھی وہ تکلیف اٹھا تھا رہا پریشانیاں جھیلتا رہا اور انہی پیسوں میں سے کچھ پیسے بچا کر اس نے بھوشیہ کے لیے جمع کیے اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ کچھ سالوں میں ہی اس نے سہوکار کے بکایا پیسوں کو چکا دیا اور جمع کیے پیسوں سے اس نے ایک چائے کی دکان کھول ڈالی اب محیس کے پاس اپنی خود کی دکان تھی وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ آج اس نے اپنے بل پر ایک بل پر سب کچھ کیا تھا سمیں دیرے دیرے کروٹ بدل رہا تھا گھر کے آنگن کا نیم کا پیڑ پہلے سے موٹا اور بڑا ہوتا جا رہا تھا ادھر محیس دنیا داری کے بوجھ میں گھرتا اور سنبھلتا رہا پر اس نے کبھی ہار نہیں مانی اب اس کے گھر پریوار کیستی تھی پہلے سے کافی حد تک صدر چکی تھی سہی سمیں آنے پر اس نے اپنی دونوں بہنیں گھڑیا اور کویتا کی شادی کر دی پر اس کی خود کی شادی ابھی ہونی باقی تھی اور ایک دن اس کی ماں سریتا نے کہا بیٹا محیس تو نے میری ہر خواہیس پوری کی ہے اور اپنی ہر جمعیداری پوری نشتہ کے ساتھ تو نے نبھائی ہے پھر بھی تو مجھے ایک سکھ ابھی بھی نہیں دے پایا محیس کہنے لگا ماں کیسی باتیں کرتی ہو وہ کون سا سکھ ہے جو میں تمہیں نہیں دے پایا تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی دے دوں سریتا نے کہا دیکھ بیٹا جندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے میں اپنی بہو کا مکڑا دیکھ لوں لیکن وہ تو تب ہوگا نا جب تُو چاہے گا محیس کہنے لگا ماں تجھے مرنے کی جینے کی کیوں باتیں ایسی کرتی رہتی ہو ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے ایسی بہکی بہکی باتیں مت کیا کرو تمہیں تو ہماری حالت پتہ ہی ہے نا ماں تیرے ماں کہنے لگی کی جا بیٹا تیرے سے نہیں ہوگا تو تُو منع کر دے ویسے بھی جب تیرے باپو کی موت ہوئی تھی تو موت نے ان کی عمر نہیں دیکھی تھی اگر تُو نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں لیکن مجھے کچھ ہو گیا تو افسوس مت کرنا محیز مجبور ہو گیا اور راجی سادھی کے لیے راجی ہو گیا اور اس نے اپنی ماں سے ہاں کر دی سہی مہورت لگن دیکھ کر محیز کی سادھی ریکہ نام کی ایک سندر اور سسی لڑکی سے کر دی ریکہ دہج کے نام پہ تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی تھی لیکن اسے کپڑوں کی سلائی کرنا بہت اچھی طرح آتا تھا بس پھر کیا تھا محیز نے ایک سلائی مسین ریکہ کے لیے خرید دی اور ریکہ نے گھر پر ہی سلائی کا کام شروع کر دیا ریکہ کی وجہ سے محیز کی مالی استھی تھی اب پہلے سے بہت اچھی ہو چکی تھی محیز بھی ریکہ کو پا کر خوش تھا ریکہ نے دو سالوں کے بعد دو جڑوان لڑکوں کو جنم دیا گھر میں خوشی کا ماحول تھا اُس سب منایا جا رہا تھا مولے کے لوگ محیز کے گھر پر دعوت اڑا رہے تھے پر آج ایک بار پھر نیم کے نیچے بیٹھا محیز اپنے جیون کی ایک سب سے بڑی کمی کو محسوس کر رہا تھا وے کمی کوئی اور نہیں بلکہ اُس کے سورگیے پتا جی سری جگ جیون بابو جی تھے جو صرف اور صرف بارہ ورس کی چھوٹی سی آئیوں میں محیز کو الویدہ بول کر اس دنیا سے چلے گئے محیز کی ماں سریتہ کے ساتھ ساتھ آج گھر کے آنگن کا فیڈ نیم بھی خوشی سے جھولے میں جھوم رہا تھا جھولے میں کبھی اوپر سے نیچے تو کبھی نیچے سے اوپر جھول رہا تھا محیز کا اپنے بچوں کے پریتی سنے اور پیار دیکھ کر نیم کو جگ جیون بابو کی یاد آگئی محیز کا گھر اور آنگن بچوں کی کلکاریوں سے گونج رہا تھا جلدی ہی ایک اچھا سا مہورت دیکھ کر دونوں بچوں کا نام کرنسنسکار کر دیا گیا ایک کا نام سریس اور دوسرے کا نام دنیس رکھا گیا پیڈ کا نیم بہت خوش تھا بچے چندرما کی کلاؤں کی بھاتی بڑھنے لگے اور ان کے ساتھ ساتھ محیز اور ریکھا کے سپنے بھی جنم لینے لگے پر سپنوں کو پورا کرنے کے لیے جادہ سے جادہ پیسوں کی اوشکتہ تھی محیز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے بھی اس کی طرح کسی ابحاو کی جندگی کو جیئے ادھر کبیتہ اور گڑیا کی شادی کے بعد بھی ان کا اپنے مائکے میں آنا جانا لگا رہتا تھا کبھی کبھی تو وہ چھے چھے مہینے رہ جاتی تھی محیز اپنی بہنوں سے کیار تو بہت کرتا تھا اس لیے انہیں کبھی کچھ نہیں کہتا تھا مگر گھر کے خرچے اور جرورتیں تو پیار محبت سے نہیں چلتی اس کے لیے تو پیسے کی اوشکتہ ہوتی ہے محیز اور ریکھا دن رات محنت کرتے لیکن کبھی کسی کے سامنے اپنے من کی ویتھا کو نہیں کہتے دیکھتے دیکھتے سمیں نے پھر رفتار پکڑ لی اور ساتھ ہی ساتھ سریس اور دنیس پورے پانس سال کے ہو گئے محیز کو اب اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کی چنتہ ستانے لگی اور ایک دن محیز نے ریکھا سے کہا محیز نے ریکھا سے کہا ریکھا ایک بات کہوں ریکھا کہنے لگی ہاں جی بولیے محیز نے کہا کہ ریکھا دنیس اور سریس اب پورے پانس سال کے ہو گئے ہیں میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ان کا سکول میں داخلہ کرا دوں ریکھا کہنے لگی جی ویچار تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اس میں سوچنے والی بات کیا ہے محیز کہنے لگا ریکھا اس میں سوچنے والی بات تو کچھ نہیں ہے پر تم تو جانتی ہو کہ میری دکان تو اب اتنی نہیں چلتی اور تمہارا سلائی کا کام بھی کبھی تو بہت اچھا چلتا ہے اور کبھی بہت ہی مندہ چلتا ہے پھر ایسے میں ہم اپنے بیٹوں کو اچھی سی سکول میں داخلہ تو نہیں کر دلوا سکتے ریکھا نے کہا تو کیا ہمارے بچے انپڑ رہیں گے پڑھیں گے نہیں محیز نے کہا ریکھا میرا مطلب یہ نہیں تھا تو ریکھا کہنے لگی پھر کیا تھا ریکھا نے کہا دیکھو جی آپ دینیس اور سوریس کا داخلہ سرکاری سکول میں کروا دو وہ دونوں وہیں پڑھ لیں گے ویسے بھی یہ سب کہنے کی بات ہوتی ہیں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ تو کہیں بھی پڑھ جاتے ہیں اور کہیں بھی اپنی پڑھائی پوری کر لیتے ہیں انہیں سرکاری سکول اور پرویویٹ سکول سے کوئی فرق نہیں پڑھتا پڑھنے والے بچے ہر جگہ پڑھیں گے محیز نے کہا ٹھیک ہے جیسا تم کہو پر ہمیں بھی اپنی محنت کی چکی کو تیج گمانا ہوگا تاکہ ان کا بھوشے اجبل ہو سکا ریکھا مسکراتے ہوئے کہنے لگی اچھا جی میں نے آپ کا ساتھ کب نہیں دیا ہمیشہ تو آپ کے ساتھ ہر پرستیتی میں قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہتی ہوں پھر بھی آپ کو مجھ پر بسواس نہیں محیز نے کہا میرا مطلب یہ نہیں تھا میں تو کہہ رہا تھا کہ ہمیں جائدہ پیسے کمانے کا پریاش کرنا چاہیے ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کے لئے تو آپ بے فکر رہو ویسے بھی میں کیول آپ کے جیون کی ریکھا نہیں آپ کے بھاگیا کی اور بھوشے کی بھی ریکھا ہوں محیز نے ہس کر کہا ہاں وہ ہے تو صحیح ہے آج تمہارے ہی بھاگیا سے تو مجھے دینیس اور سریس ملے ہیں ریکھا اب مجاک بہت ہو گیا ہے رات بھی کافی ہو چکی ہے چلو اب سو جاؤ جو کرنا ہے وہ کل کریں گے محیز نے کہا تو ٹھیک ہے اگلے دن محیز نے دونوں بچوں کا داخلہ سرکاری اسکول میں کروا دیا بچے بھی اسکول میں داخلہ پا کر خوش تھے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بچوں سمیہ کے ساتھ ساتھ ککشہ پانچویں تک کی پڑھائی پوری کر لی سمیہ کس کے لیے رکھتا ہے سمیہ تو اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے اب یہ دونوں بچے کافی بڑے اور سمجھدار بھی ہو چکے تھے ایک دن سریس نے محیز سے کہا پتا جی میرے اسکول کے سارے بچوں کے گھر پہ ٹیچر ان کو ٹیچن پڑھانے کے لیے آتے ہیں محیز نے تھوڑا سا گصہ دکھاتے ہوئے کہا تو پھر سریس نے کہا پتا جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی ٹوشن پڑھانا چاہیے آپ ہمارے لیے بھی گھر پر ایک ٹوشن ٹیچر لگوا دو محیز نے کہا پر بیٹا ہمارے پاس ابھی ٹوشن کی فیس نہیں ہے ابھی ہمارا ہاتھ تنگ ہے ہم دو دو جگہ کی فیس نہیں بھر سکتے ہم تب وہ کہنے لگا جو سریس تھا وہ رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا آپ سے جب بھی کوئی بات کہو تو آپ کا تو ایک ہی جواب ہوتا ہے ایک ہی رونا آپ کے پاس ہوتا ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے لیکن اس وار میں کچھ نہیں سننے والا اگر آپ نے میری ٹوشن نہ لگوای تو میں کل سے اسکول بھی نہیں جاؤں گا محیس نے سمجھانے کی بہت کوشش کی پر سریس کا ہماننے والا تھا وہ تو اپنی جد پر پکڑے ہوئے تھا محیس نے تو بچوں کو بچوں کو پڑھانے کے لیے آج تک اتنی محنت کی تھی کہ دن رات محنت میں لگا رہتا تب بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں بچتا تھا آج تک کبھی اس نے اپنے بچوں کو ڈاٹا بھی نہیں تھا اس لیے اس نے سریس کی جد کے آگے اپنی ہار مان لی اور اس سے بولا ٹھیک ہے بیٹا وہ اس کے لیے گھر پر ٹوشن کا ٹیچر لگوا دیں گے کبھی کبھی محسے بولنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اسے نبھا پانا بہت کٹھن ہوتا ہے جب جیو میں پیسے نہیں ہوتے ہیں آج محیس کے سامنے بھی یہ بڑی دوبیدھا چٹان بن کر کھڑی تھی محیس کی دکان پہ کسوری بابو چائے پینے آتے تھے جو پیسے سے پیسے سے ایک ادھیا پک تھے ان کا پیسہ جو پیشا تھا وہ ایک ادھیا پک تھے پیشے سے اور وہ ادھیا پک اسی سکول میں پڑھاتے تھے جس میں اس کے دونوں بیٹے پڑھتے تھے ایک دن جب وہ چائے پینے محیس کی دکان پر آئے تو محیس نے ان کے سامنے اپنے ویچاروں کو رکھ دیا کسوری بابو راجی ہو گئے لیکن محیس نے ان سے بار بار ایک ہی بات کہی کہ وہ گریب آدمی ہے اور ان کی ٹوشن کی فیس کو پورا نہیں دے سکتا کسوری بابو محیس کو ایک عرصے سے جانتے تھے اس لیے وہ اسے منع بھی نہیں کر پا رہے تھے اور نہ ہی ہاں کہہ پا رہے تھے تب کسوری بابو نے کچھ سوچتے ہوئے ایک اپائے نکالا اور میں محیس سے بولے کسوری بابو کہنے لگے محیس میں جانتا ہوں تمہیں اور تمہاری گریبی کو لیکن بینہ فیس کے تو میں کسی بھی بچے کو نہیں پڑھاتا پر تمہارے لیے میرے پاس ایک بہت ہی اچھا اپائے ہے محیس نے کہا جی وہ کیا ہے کسوری بابو کہنے لگے تم ایسا کرو فیس کی جگہ تم مجھے روز دو وقت کا کھانا کھلا دیا کرنا وہی میری فیس ہوگی محیس نے کہا لیکن کسوری بابو آپ کو ہمارے گھر کا کھانا پسند آئے گا پتہ نہیں آپ کو ہمارے گھر کا روکھا سوکا کھانا پسند آئے یا نہیں آئے کسوری بابو کہنے لگے محیس مجھے تمہارے گھر کا روکھا سوکا کھانے میں کوئی آپتی نہیں ہوگی بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں گھر کا کھانا کھاؤں گا اور وہ بھی اپنی بھابی کے ہاتھوں کا محیس نے کہا کہ ٹھیک ہے کسوری بابو اگر آپ کو کوئی آپتی نہیں ہے تو بھلا مجھے کیا آپتی ہو سکتی ہے بس پھر کیا تھا کسوری بابو نے اگلے ہی دن سے سوریس اور دینیس کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا ادھر سوریس اور دینیس بھی اپنے پتا سے بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے ان سے جو مانگا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا تھا محیس نے اپنے بچوں کی مانگے پوری تو کر دی لیکن ابھی کبھی ختم نہ ہونے والی چنوٹیاں اس کے سامنے چٹان بنی کھڑی ہوئی تھی جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے ویسے ویسے بچے محیس کے ان کی بچوں کے پریتی چنتہ بڑھتی جا رہی تھی آج محیس کی آنکھوں سے شاید نیند ناراج سی ہو گئی تب ہی تو لاکھ کوسی سو کے بعد بھی اسے رات میں نیند نہیں آئی اور وہ سو نہ سکا اور وہ آخر اٹھ کر اور نیم کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گیا ریکھا نے محیس کو پریسان دیکھا تو وہ بھی باہر آگئی اور اس نے اپنے پتی سے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ بھی رات کے دو بجے تب محیس نے کہا کہ ریکھا نیند نہیں آ رہی تھی اس لئے باہر چلا آیا ویسے بھی آج میرے سر میں بہت درد ہے ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ لاو میں دبا دیتی ہوں محیس کہنے لگا آرے نہیں نہیں تم رہنے دو بس ایک کپ چائے پلا سکو تو تمہاری بڑی مہروانی ہوگی اس پر ریکھا نے کہا آپ بھی نہ بس کچھ بھی بکتے رہتے ہو ارے اس میں مہروانی کی کیا بات ہے میں ابھی لائی اور ریکھا چائے بنا لے کے لئے چلی گئی کچھ ہی دیر میں وہ چائے بنا کر لے کر آئی اور اپنے پتی سے مجاک کرتے ہوئے کہنے لگی لیجئے اپنی بیگم کے ہاتھوں کی گرمہ گرم چائے پیجئے محیس نے بھی مسکرہ کر چائے کا کف لے لیا اور ریکھا نے کہا کہ ریکھا مجھے خوشی ہے کہ تم جیسی پتنی مجھے ملیں آج بھی تم نے ہر پرستی تھی میں میرا سہاس بڑھایا ہے تم نے میرا سہاس کہیں نہیں کھونے دیا ریکھا کہنے لگی دیکھئے جی آپ مانو یا نہ مانو باتیں تو آپ بہت بناتے ہوں چلو اب تاریفوں کے پل باندھنا بند کرو اور مجھے بتاؤ کی کیا پریسانی ہے مرے اب محیس کہنے لگا پریسانی تو کچھ بھی نہیں ہے ریکھا دیکھو مجھے مجھ سے مت چھپاؤ جو بھی ہے مجھے ساپ ساپ بتاؤ ریکھا اپنے پتی سے کہنے لگی اگر آپ مجھے بتاؤ گے نہیں تو میں آپ کی مدد کیسے کر سکوں گے ہاں اگر آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں ہے محیس کہنے لگا رے ریکھا تم کیسی باتیں کر رہی ہو بھلا میں تمہاری قابلیت پر کیوں سک کرنے لگا پھر ریکھا نے کہا تو آپ بتاتے کیوں نہیں ہو کیا بات ہے محیس نے کچھ بھی نہیں ہے بس ریکھا میں دینیس اور سریس کے بارے میں سوچ رہا تھا ریکھا کہنے لگی میں بھی تو جانوں کہ تم بچوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو محیس نے کہا ریکھا اب تک تو ہم نے اپنے بچوں کی ہر مانگوں کو پورا کیا تاکہ انہیں کبھی بھی ان چیزوں کی کمی محسوس نہ ہو جن کی کمی ہم نے اپنی جیون میں محسوس کی ہم دونوں نے ان کی خوشی کے لیے اپنے ہر سپنے ہر سوک کو اپنی ہر ابھیلاساؤں کا گلہ گھوٹ دیا اپنے ہر خرچ کو سیمیت کر دیا لیکن جیسے جیسے سمیں بیت رہا ہے ان کے پڑھائی لکھائی اور باقی جرورتوں کا خرچہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس پہ گڑیا اور کویتا کے بچے بھی ابھی ہی رہ کر پڑھائی کرنے لگے ہیں جسے ان کا بھی خرچ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اوپر سے آج کل گھر پر رشتے داروں کا آنا جانا اور رکنا بھی بڑھ گیا ہے ایسے میں اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں کیسے کروں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ریکھا کہنے لگی دیکھو جی پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ سانتی سے اور تھنڈے دماغ سے سوچو تھنڈے دماغ سے کام لو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا مہیس نے ریکھا سکا کیسے ٹھیک ہو جائے گا تم تو جانتی ہو میرے پاس میری ایک چھوٹی سی چائے کی دکان ہے اور کوئی کمائی کا جریہ میرے پاس نہیں ہے آج کل تو مارکٹ میں نہ جانے کتنی چائے کی دکان اور نہ جانے کتنی گلیوں میں چائے کی دکانیں کھل گئی ہیں آج کل کمپٹیشن کا جمانہ ہے جو پرانے گرہاک ہیں وہ ہی میرے پرماننٹ گرہاک ہیں ریکھا کہنے لگی دیکھو جی اگر آپ میری بات سنو تو دنیا میں ہر سمجھیا کا سمادھان ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے اپنے دل دماغ کو شاند کرنا ہوگا محیس نے اب سریس اور دینیس کی پڑھائی تو نہیں چھڑوا سکتے نا ہم ریکھا کہنے لگی جی میں نے ایسا کب بولا ہے کہ آپ محیس سریس اور دینیس کی پڑھائی چھڑوا دو پھر ریکھا کہنے لگی دیکھو جی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے محیس نے کہا کیسا آئیڈیا ریکھا کہنے لگی کیوں نہ ہم ایک ٹیفن سسٹم سرو کریں جس سے ان لوگوں کو صبح شام کا کھانا مل جائے گا جو کھانے کی تلاس میں ہوتلوں کے چکر لگاتے ہیں اور ہماری کمائی کا ایک اور راستہ بھی کھل جائے گا کیا کہتے ہو محیس کہنے لگا آئیڈیا تو برا نہیں ہے پر ریکھا پھر ریکھا نے کہا تو پھر کیا محیس کہنے لگا کہ نہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کم چلے گا بھی یا نہیں اوپر سے تمہاری محنت اور بڑھ جائے گی نہیں نہیں رہنے دو تم نے تو ہمیسہ ہی میرے ساتھ دکھ اور تکلیف ہی جھی لی ہے تو اس نے کہا ریکھا کہنے لگی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہوں تمہیں اور پریشان میں کیسے پریشان ہوں گی میں جو اس میں کام کروں گی اور میں تھوڑی بہت مدد ماجی کی بھی لے لیا کروں گی پھر محیس نے کہا ٹھیک ہے جیسا تم ٹھیک سمجھو میں کل ہی دکان پر اپنے گراہکوں سے بات کرتا ہوں کہ کون کون ہوتل میں کھانا کھانے جاتے ہیں انہیں ٹپین کی سویدہ کی عوشکتہ ہے بھی یا نہیں ریکھا نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب چلو چل کے سو جاؤ اب تو صبح کے چار بج چکے ہیں صبح کام پہ بھی تو جانا ہوگا محیس کہنے لگا ریکھا واقعی میں تمہیں پاکے میں خوش ہو گیا تم نے سچی کہا تھا تم میرے جیون کی ریکھا نہیں بلکہ میری بھاگیے کی ریکھا ہو ریکھا اور محیس سونے کے لیے چلے گئے اور آنگن میں نیم کا پیڑ مسکراتا ہوا منی من ان کی دھیریہ اور بدھی متا کی پرسنسہ کرنے لگا ریکھا نے جیسے کہا محیس نے ٹھیک ویسے ہی کیا پہلے پہل تو اس ویو سائے کو چلانے میں کافی دکتیں آئیں محیس نے تو آس ہی چھوڑ دی تھی پر جیسے جیسے سمیں بدلا ویسے ویسے محیس کی قسمت بھی بدلے بھگوان کی کرپا سے ٹپن والا آئیڈیا چلنے کے بجائے دوڑنے لگا اب محیس کی استیتی پہلے سے بھی اور جیادہ اچھی ہو گئی پورے گھر میں ایک بار پھر خوشیوں نے اپنی چادر پھیلانا شروع کر دیا نیم کا پیڑ بھی خوشیوں کی پھوار سے اچھوٹا نہ تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ادھر سمیں اور دن مہینے سال بیتنے لگے سمیں نے ایسی کروٹ بدلی کہ نہ جانے کب دینیس اور سریس اتنے بڑے ہو گئے کہ آج گریجویشن کی پرکشا بھی انہوں نے اچھے نمبروں سے پاس کر لی آج دینیس اور سریس سے جائدہ اگر کوئی خوش تھا تو وہ تھے اس کے مہباپ محیس اور ریکھا آج انہوں نے بھی اپنے جیون کی ایک پرکشا کو پاس کر لیا تھا انہوں نے اپنے سنکلپ کو پورا کر لیا تھا اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر ایک سکشت انسان بنا دیا تھا پر ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کے پریتی ان کی چنتائیں تو صرف شن ماتر کے لیے ہی ختم ہو سکتی ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہر ماں باپ اپنے بچوں کی چنتا کرتا ہے آج ایک بار پھر محیس نیم کے نیچے اپنی چار پائی پہ بیٹھا تھا سوچ کے محس آگر میں نہ جانے کب سے گوتے لگا رہا تھا تب ہی ریکھا نے کہا کیا بات ہے جی کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو محیس نے کہا کچھ نہیں ریکھا تو ریکھا نے کہا ہاں ہاں پتا ہے مجھے تمہیں تو ایک بار میں کچھ بھی بتانے کی عادت جو نہیں ہے محیس کہنے لے گا ریکھا ایسی کوئی بات نہیں ہے تم تو کھا ما کھا ناراج ہو رہی ہو ریکھا کہنے لگی کیوں اب میں آپ سے ناراج بھی نہیں ہو سکتی واجی ہوا محیس مسکراتے ہوئے کہنے لگا ارے بھاگیوان ہو سکتی ہو کیوں نہیں ہو سکتی لیکن مجھے تمہارا ہستا ہوا چہرہ پسند ہے گسے والا نہیں ریکھا کہنے لگی اچھا تو پھر بتاتے کیوں نہیں محیس بولا ٹھیک ہے بتاتا ہوں سنو لیکن پہلے ایک بار مسکراتو ریکھا مسکراتے ہوئے بولی چلو اب تو خوشو چلو بتاؤ تو محیس نے کہا ریکھا تم تو جانتی ہو کہ دینیس اور سریس کو ہم نے جتنا پڑھانا لکھانا تھا وہ ہم نے پڑھا لکھا دیئے اور اب نہ تو ہماری ہمت ہے اور نہ ہی ہماری حیثیت ہے کہ ہم انہیں اب آگے پڑھا سکیں اس لیے میں نے ان سے بات کی ہے کہ وہ ہمارے ویو سائے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں جس سے ان کو بھی کچھ انوبہب ہوگا اور ہمیں بھی کچھ مدد مل جائے گی لیکن انہوں نے ساپ ساپ منہ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں اتنی پڑھائی کرنے کے بعد وہ ہمارے ویو سائے میں اپنا سمیں برواد نہیں کر سکتے انہیں تو کوئی اچھی نوکری چاہیے اور وہ بھی یہاں نہیں بلکہ وہ دلی جانا چاہتے ہیں تو ریکھا نے کہا اس میں برائی کیا ہے ٹھیک ہی تو ہے وہ بڑے سہر میں جائیں گے تو کچھ بڑائی سوچیں گے بڑائی کریں گے مہیس نے کہا ریکھا ہم اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اپنے سے دور کیسے بھیج سکتے ہیں آخر اس سہر میں پرابلم ہی کیا ہے ریکھا کہنے لگے اس سہر میں کوئی پریسانی نہیں ہے بلکہ اس سہر میں روجگار کی کمی ہے اور اگر انہوں نے جانے کا من بنا لیا ہے تو جانے دیجئے ویسے بھی لڑکوں کو ہم گھر میں کب تک بٹھا کے رکھیں گے مہیس نے کہا دیکھو ریکھا میں نے اپنی دکان پر لوگوں کو باتیں کرتے سنا ہے آج کل کے بچے دلی جیسے بڑے سہروں میں جانے کے بعد اپنے ماں باپ کا گھر پریوار اور گام محلے تک کو بھول جاتے ہیں نہیں نہیں میں انہیں کہیں نہیں بھیجوں گا کہیں وہ بھی ہمیں بھول گئے تو ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تو میرا تو رو رو کر میں تو پاگل بن جاؤں گا ریکہ کہنے لگے آپ کیسی بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں ارے آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں اب ہم انہیں باندھ کر نہیں رکھ سکتے آپ نے آج تک میری ہر بات مانی ہے آج آخری بار میری بات مان لیجئے اور ان کو جانے دیجئے محلے نے ریکھا کی بات مان لی کیونکہ وہ اس کی بات کو نہیں ٹال سکا اور اپنے دونوں بیٹوں کو کچھ پیسے دے کر دلی کے لیے ویدہ کر دیا محلے نے ان کے رہنے کھانے کی بیوستہ بھی اپنے ہی ایک مطر کے یہاں کر دی جو سو بھاگے سے دلی میں ہی رہتا تھا دینیس کامرس بیک گراؤنڈ سے تھا اس لیے اسے تھوڑی سی محنت کے بعد ہی ایک 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 آنٹینٹ کی جوم مل گئی اور وہیں سریس کو ایک مینیجر کی دونوں بھائی ایک ساتھ ایک قرائے کے مکان میں خسی خسی رہنے لگے ادھر ریکھا بھی بچوں کو خس دیکھ کر خس تھی پر محیس کی اپنے بچوں کے پریتی چنتہ آج بھی اتنی ہی تھی جتنی کی کل تھی ایک بار پھر سے محیس سمیہ نے تیج رفتار پکڑ لی اور سب کچھ سامانیہ ہو گیا دونوں بچے محیس سے پھون پہ بات کر لیتے اس لیے محیس کا من بھی دھیرے دھیرے بچوں کے پریتی چنتہ مکتھ ہونے لگا صحیح سمیہ آنے پر محیس نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر ڈالی محیس اور ریکھا نے سوچ لیا کہ بیٹوں کی شادی سے انہیں ساسسر کا سکھ ملے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا سادھی کے بعد دونوں بہویں اپنے پتیوں کے ساتھ الگ الگ جا کر دلی میں رہنے لگیں آج محیس کا گھر اور آنگن ایک بار پھر سونا ہو چکا تھا محیس کی عمر بھی اب ڈل رہی تھی اب اس کے سریر میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہ گئی تھی پر کرتا بھی تو کیا کرتا سوچا تھا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے جیون کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے پر سب کچھ الٹا ہو رہا تھا سادھی سے پہلے بیٹے کچھ پیسے بھیج دیتے تھے تو شادی کے بعد انہوں نے وہ بھی بند کر دیا کبھی کبار پھون بھی آ جایا کرتا تھا تو اب تو مہینوں بیٹ جاتے ہیں اگر پھون کریں بھی تو کہیں نہ کہیں بیجی ہی رہتے ہیں ایک دن ریکھا نے مہیس سے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں مہیس نے کہا ہاں ہاں بھولو اس میں برا ماننے والی کونسی بات ہے ریکھا کہنے لگی جی میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ دلی چل کر بچوں سے ملائیں اور ہمارا گھومنا فرنا بھی ہو جائے گا اور بچوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی مہیس نے گصہ ہوتے ہوئے کہا کہ کوئی جرورت نہیں ہے وہاں جانے کی مہینوں بھیت گئے لیکن انہوں نے ایک بار بھی ہمارا حالچال لینے کی کوشش نہیں کی ہم جندہ ہیں یا مر گئے صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھنا چاہتے میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ انہیں دلی نہ جانے دو لیکن تم نے میری ایک نہ سنی اور میرا مو بند کر دیا اب میرے ساتھ ساتھ یہ ساری پریسانی تم بھی بھگ تو ریکھا کہنے لگی جی دیکھو پہلے تو آپ گصہ تھوک دو اور میں اپنی گلتی کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی پریسانی میں ہو یا کام زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا حالچال نہیں لے پا رہے ہو محض کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہے وہ یہ سب جان بوجھ کر رہے ہیں ریکھا نے کہا ایک بار وہاں چلنے میں کیا برائی ہے محض نے کہا برائی تو کچھ بھی نہیں ہے تم کہتی ہو تو تمہاری تسلی کے لیے میں تمہاری یہ تمنا بھی پوری کر دیتا ہوں اور اگلے ہفتے ہی دلی کے لیے دونوں پتی پتنی جو ٹرین پکڑ کر روانہ ہو گئے اگلے ہفتے جب ریکھا اور محض دو فیر کی ٹرین پکڑ کر دلی گئے تو ادھر دینیس اور سریس کو اس بات کا رتی بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے دوسرے ہی دن دو فیر کے وقت محض اور ریکھا اپنے بیٹے دینیس کے روم پر پہنچ گئے محض ریکھا سے کہنے لگا جرہ دور ویل تو بجھانا ریکھا کہنے لگی ہاں جی بجھاتی ہو دور ویل بجھنے کے کچھ سمیہ بعد دیپالی جو ریکھا کی بہو تھی بڑی دروازہ کھولنے آئی دیپالی کہنے لگی ارے ممی جی پاپا جی آپ آپ دونوں اچانک یہاں پہ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے ریکھا نے کہا ارے بہوز سب ٹھیک ٹھاک ہے بہار ہی پوچھ لے گیا گھر کے اندر بھی بلائے گی دیپالی کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں آئیے نا آپ ہی کا تو گھر ہے محض نے ریکھا سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے سہر میں آنے کے بعد لوگ اپنے سنسکار اپنے گاؤں میں ہی چھوڑ کر آ جاتے ہیں ریکھا کہنے لگی نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کا ہی سارا سمجھ رہی ہوں اور وہ اپنی بہو سے کہنے لگی ارے بہو تم نے اپنے سسر جی کو پرنام نہیں کیا بہو کہنے لگی سوری ماں اور میں آپ لوگوں کو اچانک دیکھ کر پرنام کرنا میرے دماغ سے نکل گیا اور پھر اس نے اپنے ساس سسر دونوں کو پرنام کیا ریکھا کہنے لگی ارے بیٹا دنے اس نجر نہیں آرہا کہیں گیا ہے کیا بہو نے کہا جی ماں جی وہ ڈیوٹی پر گئے ہیں ریکھا کہنے لگی لیکن آج تو اتوار ہے دیپالی کہنے لگی جی آج ان کی ایکسٹر ڈیوٹی ہے اور آپ لوگ دور سفر سے آئے ہیں ابھی فریس ہو جائیے تحت میں آپ لوگوں کے لئے کھانے پینے کی ویبستہ کرتی ہوں ریکھا کہنے لگی ٹھیک ہے کھاتے پیتے سام کے پانچ بج گئے اور تب ہی دروازے کی گھنٹی پھر بجنے لگی دیپالی نے دروازہ کھولا تو دیپالی کہنے لگی آگئے آپ آپ کو کچھ پتا بھی ہے دینیس بولا کیا پتا جو کہنا ہے ساپ ساپ کہو پہلیا کیوں بجھا رہی ہو دیپالی کہنے لگی آپ کے ممی پاپا آئے ہیں دینیس کہنے لگا تم بھی نہ کچھ بھی ابھی گھر کے اندر میرے قدم نہیں پڑے اور تمہیں اپنے مجاک شروع کر دیا تب وہ کہنے لگی میں مجاک کے مون میں بلکل بھی نہیں ہوں جاؤ جا کر پھٹا پھٹ میرے لیے ایک گرمہ گرم چائے لے کے آؤ دیپالی نے کہا کہ میں مجاک نہیں کر رہی بسواس نہ ہو تو روم میں جا کے دیکھ لو دونوں ابھی آرام کر رہے ہیں دینیس کہنے لگا لیکن یوں اچانک نہ کوئی فون نہ کوئی میسیز سب ٹھیک تو ہے فلحال تو تم سب کے لیے چائے بناو میں تب تک ان سے ملتا ہوں دیپالی کہنے لگی ٹھیک ہے دینیس اپنے ماں باپ کے پیاؤں چھوٹے ہوئے ماں باپ کو پرنام کرتا ہے ریکہ خوش ہو کر بیٹا کو ترہ ترہ کے حصرواد دیتی ہے اس پر صدا تجھ پر اپنی کرپائے بنائے رکھے دینیس ماں آپ لوگ یوں ہی سب ٹھیک ٹھاک تو ہے نا دینیس کا پتا کہنے لگا کیوں ہمیں دیکھ کر تجھے خوشی نہیں ہوئی دینیس نے کہا رہے پتا جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ پہلے سے بتا کر آتے تو میں خود آپ کو ریلوے سٹیشن پر لینے آ جاتا محیز کہنے لگا بس کر بہت ہو چکا تیرا ڈراما تو ہمیں لینے آتا ارے تیرے پاس تو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہمیں ایک کال کر کے یہ تک پوچھ سکے کہ ہم جندہ ہیں یا مر گئے وہ تو تیری ماں کو تیری چنتہ ہو رہی تھی ریکہ کہنے لگی اوہو جی آپ بینہ بیکار کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اب آپ کچھ نہیں بولیں گے پلیز آپ چپ ہو جائیے محیز نے یہ سب تمہارے لڑ پیار کا ہی تو نتیجہ ہے دینیس نے کہا پتا جی آپ سب کیا کہہ رہے ہو ریکہ نے کہا بیٹا تم نے اپنے پتا جی کی باتوں پر دھیان مت دو ابھی وہ گصہ ہیں اس لئے ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ تم لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں تب ہی تو یہاں تک تمہارا حال جاننے کے لئے چلے آئے دینیس نے کہا ٹھیک ہے ماں ٹھیک ہے دینیس ماں اور سب بتاؤ دادی کیسی ہیں ہمارے پڑوسی انکل کیسے ہیں ریکہ کہنے لگی سب ٹھیک ہے بیٹا بس تیری یاد آ رہی تھی اس لئے چلی آئی ورنہ تو تو جانتا ہی ہے تیری دادی کو اکیلے چھوڑ کر آنا ہمارے لئے کتنا مسکل ہے وہ تو بھلا ہو ہماری پڑوسن کا جس نے کہہ دیا کہ تیری دادی کی دیکھوال کچھ دن کے لئے وہ کر لے گی دینیس کہنے لگیا ارے دیپالی کیا ہوا چائے بنا رہی ہو یا نہیں اس کی پتنی دیپالی کہنے لگی ہاں بن گئی بس ابھی لائی اور دیپالی چائے لے کر سبی کو چائے دیتی ہے دیپالی ماں جی دیپالی اپنی ساتھ سے کہنے لگی ماں جی ایک بات پوچھو ریکہ کہنے لگی ہاں بہو پوچھو تو بہو نے کہا ماں جی واپسی کا ٹکٹ کب کی کرائی ہے تاب اس کا سسر محیص ایک دم سے بولا واہ بیٹی واہ ابھی ہم آئے ایک دن بھی پورا نہیں ہو اور تُو نے ہمیں واپس بھیجنے کا پلان بنا لیا تُو کہے تو ہم ابھی واپس چلے جاتے ہیں بہو کہنے لگی ارے پتا جی میرا مطلب وہ نہیں تھا تب محیص کہنے لگا تو تُو کیا مطلب تھا ریکہ کہنے لگی پتا نہیں آپ کیوں بیکار کی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اب جانے بھی دونا پوچھ لیا تو کیا ہو گیا محیص کہنے لگا تم نہیں سمجھوگی ریکہ مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے ریکہ نے کہا دیپالی ابھی ہم یہاں کچھ دن اور رہیں گے اس لئے ہم نے واپسی کی ٹکٹ نہیں کرائی اس بار بہو کچھ نہیں بولی اور کھانا بنانے چلی گئی کچھ دن تو بڑے اچھے سے گجر گئی لیکن ایک دن صبح صبح ریکھا کہنے لگی ارے دیپالی جرہ میرے لیے ایک گلاس گرم پانی تو کر دے تو تو جانتی ہے مجھے صبح صبح گرم پانی پینے کی عادت ہے دیپالی کہنے لگی سنتی ہے لیکن نجر انداز کر کے چلی جاتی ہے جب پورے بیس منٹ بعد بھی دیپالی پانی لے کر نہیں آئی تو ریکہ نے ایک بار پھر آواز لگائی ریکہ کہنے لگی ارے بہو کیا ہوا بھول گئی کیا میں نے ایک گلاس گرم پانی مانگا تھا بہو نے کہا سن لیا تھا ماجی بھولی کچھ نہیں ہو اب میرے پاس کوئی ایک کام تو ہے نہیں جو میں آپ کے پیچھے پیچھے لگی رہوں آپ کو تو بس یہاں ہمیشہ رہنا ہی ہے تو آپ اپنی صبح کی پانی خود بھی گرم کر لیا کرو یا تو اپنی عادت بدل ڈالو یا پانی خود گرم کر لیا کرو یہ سب روز روز کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے ریکہ کہنے لگی بہو کیا ہوا مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی کیا بہو کہنے لگی جی نہیں گلتی تو ہم سے ہوئی ہے بہو چلی جگ گئی ادھر ریکہ کے آنکھوں میں آنسو بھر گئے آج ریکہ کو اس طرح کسی نے کسی سے بات اس نے جو کسی سے بات نہیں کی تھی نہ تو محیس نے اور نہ ہی کسی اس کی ساس نے آج تک اس سے کبھی کوئی گلت نہیں بولا تھا تب ہی اچانک محیس باہر سے گھومتا ہوا آ جاتا ہے اور محیس کہتا ارے ریکہ کیا ہوا یہ صبح صبح رونی سی صورت کیوں بنا رکھی ہے وہ کہنے لگی ارے تمہاری تو آنکھوں میں آنسو ہیں کیا ہوا مجھے بتاؤ ریکہ کہنے لگی رونی سکل نہیں ہے وہ تو بس ویسے ماجی کی یاد آ رہی تھی اس لیے آنکھ بھر آئی محیس کہنے لگا ہاں ہاں مجھے بھی یاد تو آتی ہے پر پتہ نہیں کیسی ہوگی ویسے گھبراؤ مت ہم جلدی واپس چلیں گے اب یہاں تک آئی گئے تو ایک بار سریج سے بھی مل کر اس کا حال چال لے لیں پتہ نہیں کیسا ہے ہمارا بیٹا میرے فون کرنے کے بعد بھی ملنے تک نہیں آیا بولتا ہے سمیں نہیں مل پا رہا ریکہ کہنے لگی کوئی بات نہیں جی ہم جا کے مل لیں گے محیس نے کہا ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دونوں بیٹے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں ہم نے ان کے لئے کیا نہیں کیا لیکن ان کو تو ہماری رتی بھر بھی فکر نہیں ہے ریکہ کہنے لگی جی ایسا کچھ نہیں ہے بس کام زیادہ ہے ویست رہتے ہیں اس لئے ہم پہ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں محیس کہنے لگا واقعی تم تو بڑی بھولی ہو ادھر دی پالی اپنی ساس کو ہر روج اپنا ایک نیا ہی رنگ دکھا رہی تھی ریکہ اندر ہی اندر دی پالی سے بہت دکھی تھی لیکن کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی ایک رات ریکہ کی طبیعت کچھ جیادہ خراب ہو گئی اس لئے اس رات اسے کھانا کھانے سے منع کر دیا ریکہ کے ایسی حالت دیکھ کر محیس نے بھی کچھ نہیں کھایا اگلے دن جو دنیش تھا وہے صبح صبح اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھنے لگا ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے ریکہ نے کھانستے ہوئے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا بیٹا ٹھیک ہے بس تھوڑا سا کھانسی بکھار ہے اور بدندرد ہے ٹھیک ہو جائے گا تو چنتہ مت کر دینیش نے کہا ریکہ میں آپ کی چنتہ نہیں کروں گا تو کون کرے گا میں نے کچھ دوائیاں آپ کے لئے خرید دی ہیں آپ انہیں کھا لینا فلحال تو میں آفیس کے لئے لیٹ ہو رہا ہوں ریکہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو پہلے آفیس جا میری چنتہ نہ کر تیرے پتا جی ہے نا میرے پاس دینیش نے کہا ٹھیک ہے ماں اور وہیں اپنے آفیس کے لئے چلا جاتا ہے ریکہ کرہاتے ہوئے کہتی ہے اجی جرہ آئے دوائیاں تو پھاڑ کے مجھے پکڑا دیجئے میں انہیں کھائی لیتی ہوں کیونکہ بدندرد بہت زیادہ ہو رہا ہے تب یہ ٹھیک نہیں لگ رہی ماں اس نے کہا ارے کھالی پھٹ کیسے دوائیاں کھا لوگی میں ابھی بہو کو بولتا ہوں تمہارے لئے کچھ کھانے کو لا دے اب ماں اس نے کہا آرے بہو جرہ آئی دھر تو سننا دیپالی کہنے لگی ابھی آئی کچھ دیر بعد دیپالی آئی تو بولی جی پتا جی کہ یہ کیا بات ہے آپ مجھے کیوں بلا رہے تھے ماں اس نے کہا ہاں بہو وہ تیری ساس کو دوائی کھانے ہیں تو اس کے کھانے کے لئے کچھ لا دے دیپالی کہنے لگی ابھی لاتیوں کچھ دیر بعد دیپالی اپنی ساس کے لئے کچھ کھانے کے لئے لاتی ہے اور دے دیتی ہے دیپالی کی ساس رے کھانے کے لئے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے جیسے ہی وہ کھانا شروع کرتی ہے ویسے ہی محیس اور دینیس کی ماں محیس کہتا ہے دینیس کی ماں کیا ہوا اتنی کمجور ہو گئی ہے کہ اب تجھ سے ایک روٹی تک نہیں توڑ پا رہی ہو لاو میں توڑ دیتا ہوں رہنے دونا میں کھا لوں گی اگر بہو نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گی محیس مجاک کے مون میں کہنے لگا سوچے گی کیا بڑے بڑیا اس عمر میں عسق فرما رہے ہیں ریکہ ہستے ہوئے بولی آپ بھی نہ کیسی باتیں کرتے ہیں بال سفید ہو گئے ہیں پر مجاک کرنے کی عادت ابھی تک نہیں گئی محیس جور سے ہستے ہوئے کہنے لگا دنیا کے لئے ہی تو بوڑا ہوا ہوں تمہارے لئے تھوڑے ہی نہ ریکہ بولی اچھا ٹھیک ہے جلدی کرو ورنہ بہو آ جائے گی محیس نے کہا ارے دنیس کی ماں یہ روٹیاں تو بڑی سکت ہیں اتنی سکت کیسے ہو گئی یہ تو ابھی کی مجھے لگ نہیں رہی ہیں یہ تو شاید باسی روٹی ہیں ریکہ باسی ہیں تو کیا ہوا ہم نے پہلے بھی تو باسی کھانا کھایا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ ہم کس دور سے گجرے ہیں محیس نے کہا مجھے سب پتا ہے میں کچھ نہیں بھولا پر اب ہمارے دکھ کے دن ختم ہو گئے ہیں اب ہمارا بیٹا کمانے لگا ہے اب تم ساس ہو آکھے تمہاری بہو کس دن کام آئے گی میں ابھی اس سے بولتا ہوں کہ تمہارے لئے تاجہ کھانے میں لے کر آئے ریکھانے کا آجی رہنے دیجئے کیوں وہ اسے پریسان کرتے ہو محیس نے کہا ایک منٹ تم چپ رہو اور محیس کہنے لگا ارے بیٹی دیپالی جرہا ادھر تو آنا دیپالی کہنے لگی آئے پیتا جی بتائیے کیا بات ہے محیس نے کہا بہو شاید تم نے گلتی سے اپنی ساس کو رات کی باسی روٹیاں لا کے دے دی ہیں وہ بہو تھی سکتے ہیں ٹوٹ بھی نہیں رہی ہیں تو تم نے اس صبح جو روٹیاں بنائی ان میں سے لا کے اسے دے دو اب بہو کہنے لگی ساسور جی سے آپ کی جانکاری کے لئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیتا جی میں کوئی بھولی نہیں یا گلتی نہیں ہوئی میرے سے وہ رات کی باسی روٹیاں میں نے جانبوجھ کر دی ہیں وہ آپ کے حصے کی ہیں کل رات آپ دونوں نے کھانا نہیں کھایا جب تک آپ اسے ختم نہیں کریں گے تب تک میں آپ کے لئے دوسرا کچھ بھی نہیں بنانے والی پیسے کوئی پیڑ پر تھوڑے ہی نہ اگتے ہیں محیس کہنے لگا بہو کیسی باتیں کر رہی ہو تمہاری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں برنا ہمیں تو باسی اور تاجے میں کوئی آپتی نہیں تھی بہو کہنے لگی بات سیدھی اور صاف ہے جب تک آپ رات کے بچے وہے کھانے کو ختم نہیں کرتے تب تک آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا چاہے کسی کی طبیعت ہی خراب کیوں نہ ہو محیس کہنے لگا بہو تم شاید بھول رہی ہو ہم تمہارے ساس سسنے ہیں کیسے بتمی جی سے تم ہمارے ساتھ بات کر رہی ہو بہو کہنے لگی مجھے آپ لوگوں سے تمیز سیکھنی پڑے گی اتنے ہی برے دن نہیں آ گئے ہیں میرے ریکہ کہنے لگی بہو تجھے کیا ہو گیا ہے کیوں اناپسناب بکے جا رہی ہے اب بہو کہنے لگی وا جی وا الٹا چور کوت وال کو ڈاٹے ایک تو آپ لوگوں نے میرے گھر پہ آ کے اتنے دنوں سے اپنا ڈیرہ جمعہ رکھا ہے اور اس پر مجھے دھونس دکھا رہے ہیں مہیس کہنے لگا بس بہو تمہارا ڈراما بہت ہو چکا اب ہمیں بھی یہاں نہیں رکنا بہو کہنے لگی تو آپ لوگوں کو روکا کس نے ہے بعد میں جاؤ گے تو ابھی چلے جاؤ ریکہ کہنے لگی اری بہو تو چپ ہو جا اور بہو گھر کے اندر چلی گئی مہیس نے کہا دیکھا دینیس کی ماں میں نے تو تمہیں پہلے ہی بولا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا لیکن میں تمہاری جد کے آگے کچھ نہیں کر سکا اب میں یہاں رکھ کر اپنی بھیجتی تو نہیں کروا سکتا اپنا سمان پیک کرو اور ہم ابھی جائیں گے ریکہ کہنے لگی جی میں مانتی ہوں سب میری گلتی ہے مجھے یہاں آنے کی جد نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن ابھی اچانک سے جانا اچھا نہیں ہوگا شام کو دینیس آتا ہوگا تو اسے ہم بول کر ہم اگلی ٹرینس کا ریجرویشن کروا لیں گے تب تک بھگوان کے لیے شانت ہو جائیے مہیز نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے باہر سے دودھ اور بریڈ لے کر آتا ہوں مہیز مارکٹ سے جا کر اپنی پتنی ریکہ کے لیے دودھ اور بریڈ لاتا ہے پھر ریکہ دوا کھال کر لیٹ جاتی ہے شام کو سوریہ دوب رہا تھا اندکار نے اپنے پام پسار نے شروع کر دیئے اور جو گھر پر اندر کا ماحول ابھی تک شانت تھا ایک دم مون تھا دیپالی اپنے کمرے میں سے صبح سے باہر نہیں نکلی تھی دوسری طرف دیپالی کے ساتھ سسور دینیس کے آنے کا انتجار کر رہے تھے تب ہی درواجے کے گھنٹی بجی مہیز کہنے لگا لگتا ہے دینیس آ گیا ہے ریکہ نے کہا اچھا تو درواجہ کھول دو لیکن آپ اس سے ابھی کچھ مت کہنا بیچارہ تھکا ہوا آیا ہوگا مہیز نے کہا ٹھیک ہے دینیس کی ماں اور مہیز جا کر درواجہ کھولتا ہے تو دینیس جو دینیس تھا درواجے پر کھڑا تھا دینیس نے اپنی ماں باپ کا حال پوچھا اور پھر اپنے بیڈروم کی اور چلا گیا جہاں دیپالی پہلے سے موجود تھی دینیس اپنے کمرے میں گھستے ہوئے کہتا ارے دیپالی یہ کیا ہوا چاروں طرف اپنے کپڑے کیوں پھیلا رکھیں یہ کیا مجاک ہے دیپالی روتے ہوئے کہنے لگی دیکھو جی میرا مونڈ پہلے سے ہی بہت خراب ہے اب آپ اور خراب مت کرو دینیس کہنے لگا رہے کیا ہوا کچھ بتاؤگی بھی یا یوں ہی آنسو بہتی رہوگی دیپالی کہنے لگی میں نے میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں اور تم اور تمہاری ماں رہو آرام سے یہاں پر ویسے بھی سارے فساد کی جڑ تو میں ہی ہوں دینیس کہنے لگا رہے دیپالی ساپ ساپ بتاؤگی بھی کیا بات ہے دیپالی کہنے لگی مجھ سے کیا پوچھتے ہو جا کے اپنی ماں باپ سے پوچھو دینیس نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں بتاؤگے تو میں ہی ان سے جا کر پوچھ لیتا ہوں اور دینیس کمرے سے باہر آ کر دینیس جو کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور دینیس اپنی ماں سے دیپالی یہ کیا کیا ہو گیا ماں کیوں بس روئے جا رہی ہے دیپالی تو اس نے اپنے اپنے کچھ کہا کیا دینیس اپنی ماں سے کہنے لگا ماں تم نے دیپالی کو کیا کہہ دیا ہے وہ روئے جا رہی ہے ریکہ نے کہا نہیں بیٹا لیکن کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں اس سے کچھ کہہ سکوں جنیس کہنے لگا نہیں ماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تمہارا تو پورا پورا حق ہے ریکہ کہنے لگی بیٹا بات کچھ نہیں ہے بہو نے مجھے صبح ناستے میں باسی روٹی دے دی تھی اور تو تو اپنے پتا جی کو جانتا ہی ہے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی انہوں نے تاجہ بنانے کے لیے بول دیا بس اب بہو کمرے سے باہر آئی اور بہو کہنے لگے ارے ماں جی کچھ تو سرم کرو بڑھاپے میں دہلیج بڑھاپے کی دہلیج پہ کھڑی اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہو کیا جھوٹ بولتے ہوئے آپ کی جیب نہیں کھاپتی دینیس ماں جی سراسر جھوٹ بول رہی ہے میں نے ان کو تاجی روٹی ہی دی تھی لیکن ان کو بہم ہو گیا وہیں کھڑے مہیز کے پام نستو جیسے جمین ہی کھ سک گئی مہیز کہنے لگا بیٹا بہو جھوٹ بول رہی ہے تیری ماں جھوٹ نہیں بول رہی بہو کہنے لگی ہاں ہاں جھوٹی تو میں ہی ہوں باقی تو یہاں سب سچے ہیں دیکھو دینیس میں کہہ دیتی ہوں مجھ سے اب یہ نوکروں والے کام نہیں ہوں گے تمہیں رہنا ہے تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو میں تو چلی اور بہو پیر پٹکتی ہوئی گصے میں اپنے روم سے چلی جاتی ہے دینیس اپنی ماں سے کہنے لگا ماں اگر آپ نے اپنے کچھ کام خود کر لیے ہوتے تو کیا ہو جاتا کم سے کم آج دیپالی یوں گھر چھوڑ کر تو نہ جاتی آپ ہی بتاؤ کہ بیچاری کیا کرتی دیپالی کہنے لگی آپ کو کبھی دیپالی کو کتنا پریسان آپ کرتی ہو آپ کو کبھی چاہے چاہیے مہیش چلاتے ہوئے بس کر اس کا جو پتا تھا وہ دینیس پر چل آیا اور کہنے لگا بس کر بہت سن لی تیری بکواس تیرے لیے تیری ماں نے آج تک جو تیاک کیے اس کا کوئی مولیے نہیں آج تھوڑا سا چاہے پانی تیری پتری نے کیا کر دیا تو تو جورو کا گلام ہو گیا مجھے تجھ سے یہی امید یہ امید نہیں تھی بیٹا دیپالی گھر چھوڑ کر کیوں جائے گی ہم چلے جاتے ہیں دینیس کی ماں تو جلدی سے سمان پیک کر اور ہم ابھی واپس چلیں گے ریکہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے ریکہ نے ابھی ایسا کہا ہی تھا کہ دینیس کو لگا کہ شاید اس سے گلتی ہو گئی ہے دینیس کہنے لگا ارے ماں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھے معاف کر دو ابھی آپ لوگ کہاں جاؤ گے اب تو رات بھی ہونے والی ہے ریکہ نے کہا بیٹا میں یہاں آ کے پہلے ہی بہت بڑی گلتی کر چکی ہوں اب یہاں رکھ کر دوسری بڑی گلتی نہیں کرنا چاہتی بیٹا مجھے معاف کر دے ریکہ اپنا سمان لیتی اور محیز کے ساتھ باہر نکل گئی دینیس انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا رہا پر وہے لوگ نہیں رکے ریکہ کہنے لگی جی ہم دینیس کے گھر تو گھر سے تو باہر آ گئے لیکن اب رات کو کہاں جائیں گے ابھی تو کوئی ٹرین بھی نہیں ہے اگر برا نہ مانو تو ایک بار سریس کو فون لگا لیں جب تک ہمارا ٹکٹ نہیں ہوتا تب تک ہم وہیں رہ لیں گے محیز نے کہا میرا تو اب کسی سے بات کرنے کا منی نہیں ہے لیکن تم چاہو تو اپنے اس بیٹے سے بھی بات کر لو ریکہ کہنے لگی ٹھیک ہے فون تو لگا کے دیجئے محیز نکالو کر لو فون لگا دیا ہے ریکہ فون پر سریس سے باتیں کرتی ہے اور اپنا سارا حال بتاتی ہے سریس کہتا ہے ماں آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر آپ کا ٹکٹ جلدی کرانا ہوگا کیونکہ میں آپ کو اپنے روم پر زیادہ دن نہیں رکھ سکتا آپ تو جانتی ہو کہ روپہ فون کٹ دیا اور محیز سے بولی اب ہم کہیں نہیں جائیں گے سیدھے اپنے گھر جائیں گے دونوں پتی پتنی نے پوری رات جیسے تیسے ریلوی سٹیشن پر گجاری اور پھر اگلے دن دو فیر والی ٹرین کے جرنل ڈبے سے اپنے گاؤں کی اور چل دیئے ٹرین یاتنیوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی سانس لینا بھی مسکل ہو رہا تھا پر محیز کو تو بس اتنا سگون تھا کہ وہ ایک گھٹن بھرے جندگی کو پیچھے چھوڑ آیا اور آگے نکل چکا تھا اگر محیز کو کسی بات کا دکھ تھا تو وہ اس بات کا کی جن کے لئے پورے جیون سنگھرس کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ ایک دن وہ اس کے بھٹاپے کی لاتھی بنیں آج وہ اسے بے سہارا چھوڑ گئے ادھر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ریکہ کی آنکھوں سے دینیس اور سریس کے لئے ممتہ کے آنسو بہے جا رہے تھے جیسے جیسے ٹرین کی رپتار بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے ریکہ کی آنکھوں سے آنسو کا بوندر بڑھتا جا رہا تھا ریکہ کی ایسی حالت دیکھ کر محس بھی اندر اندر دکھی ہو رہا تھا لیکن وہ اپنے نالائک بیٹوں کے لئے آنسو کا ایک کترہ بھی نہیں بہانا چاہتا تھا پر ریکہ کی حالت دیکھ کر محس سے رہا نہ گیا اور اس نے ریکہ سے کہا ریکہ تم پاگل ہو گئی ہو رو رو کہ کیوں اتنا برا حال کر لیا ہے اب چھپ بھی کرو بہت ہوا ریکہ کہنے لگی کیسے چھپ کروں میں ماں ہوں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہوں تو دکھ تو ہو گئی نا محس تانہ مارتے ہوئے کہتا بچے کون سے بچے اچھا اچھا تم ان بچوں کی بات کر رہی ہو جنہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا ریکہ کہنے لگی جی آپ کیسی باتیں محس پڑتا میں تم سے کہ دیتا ہوں واپس گھر پہنچنے کے بعد اگر تم نے ان سے سمپرک کرنے کی کوشز کی یا ان کا حال چال لینے کی کوشز کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ریکہ روتے ہوئے کہنے لگی دیکھو جی وہ تو ٹھیک ہے ہم نہیں پوچھیں گے لیکن ہم ماباپ ہیں اگر بچے رہا بھٹک جائیں تو یہ ہمارا کرتویہ ہے کہ ہم انہیں صحیح راستہ دکھائیں کم سے کم آج کے دن تو نہیں دیکھنا پڑتا تم سے کہہ دیتا ہوں کہ گھر پہنچ کر کوئی بھی ان کی یاد میں آسو نہیں باہوگی اور نہ محس اور ریخ اب اپنے گھر پہنچ چکے تھے کئی محینے بیٹ گئے لیکن نہ تو محس نے اپنے بیٹوں سے بات کی اور نہ ہی ان کے بیٹوں نے محس سے وقت بیٹتا گیا وقت کے ساتھ محس کا اپنے بیٹوں کے پرتی گصہ بھی سانت ہوتا گیا محس کو باب ان کی چنتہ ہونے لگی تھی لیکن وہ چاہا کر بھی کچھ نہیں کر پا رہ تھا اسے ٹرین میں ریکھا کو کہیں سب بات یاد تھی کہ ہم ماں باپ ہیں چاہا کر بھی اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے محس کی آنکھوں میں چنتہ کے بادل منڈ رہے تھے ادھر کہ ہر کسی کو اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیا کیونکہ کورونا نامک وائرس کا کہہ راج پورے وشو پر چھا گیا بھارت کی راجدانی دلی پر بھی اس کا اثر تھا اور یہ سب پر بہت بڑی مصیبت تھا بھارت سرکار نے بھی اس کو دیکھتے ہوئے تھا جیسے اگدم سے وہیں رک گیا ہو ہر طرح کے جم دکان سیلون پکچر ہال مارکیٹ سب دکانوں پر کمپنی پر سب پر تالی لٹک گئے دلی کے گاؤں مولے سب ویران ہو گئے لوگ اپنے اپنے گھروں کو پیدن نکل چلے پر ان سب کی بھی میں دینیس تھا اسے بھی اپنی تنکھا کا چوتھائی حصہ ہی بڑی مسکل سے مل پا رہا تھا دونوں کا دلی میں گجارہ کرنے جیسے ناک سے چنے چوانے جیسا ہو گیا تھا ایک دن پریشان ہو کر سوریس نے دینیس کو فون کیا اور کہا بھائی میں بہت پریشانی میں ہوں لاگ ڈاؤن کی وجہ سے میری جاب چلی گئی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا دینیس نے کہا بھائی میری حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے میری جاب تو نہیں گئی ہے لیکن کب تک رہے گی اس کا کوئی بھروس نہیں ہے میں بھی بہت پریشان سوریس کہنے لگا بھائی مجھے جو کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دیجئے جس سے میں گجارہ کر لوں دینیس نے کہا بھائی میری حالت بہت خراب ہے لیکن تو ایسا کر جب تک لاگ ڈاؤن چل رہا ہے تب تک تو اپنی پتنی کے ساتھ میرے یہاں سفٹ ہو جا دیپالی کو دیپالی کا بھی تھوڑا سا من لگ جائے گا سوریس کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی سوریس اپنی پتنی کے ساتھ دینیس کے گھر سفٹ ہو گیا لیکن لاک ڈاؤن تو پورے تین مہینے تک بھی نہیں کھلا تو دینیس اور سوریس کی پریشانیاں بڑھنے لگی کہتے ہیں جب بھی پتی آتی تو انسان سب سے پہلے اپنے بھگوان کو یاد کرتا آج دینیس اور سوریس کو بھی اپنے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی تھی انہوں نے ہر بھی پتی میں آج تک سنبھال لیکن وہ جانتے تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا برطاب کیا ہے اس لئے انہوں نے ان کے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ انہیں ایک کال کر سکیں پر پر پرکرتی کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی پکشپات نہیں کرتی ہے وہ تو سب کے ساتھ ایک سمان ویہوار کرتی ہے بس یہی کارن تھا کہ آج دینیس اور سریس کی حالت بہت ہی بدتر ہو چکی تھی دونوں بھائیوں نے آپس میں ویچار کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو پھون کر کے ان سے معافی مانگیں اور واپس اپنے گھر چلے جائیں سریس اور دینیس نے اپنے ماں باپ کو بہت پھون کیے لیکن انہوں نے گصے میں کوئی بھی ریسپونس نہیں دیا دینیس اور سریس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں پھر انہوں نے سوچا کہ وہ ایک ٹرین سے اپنے گھر پکڑیں گے اور اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس اپنے گاؤں چلے جائیں گے وہ جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ بہت گصے میں ہیں اور وہ انہیں ماف کر دیں گے لیکن ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے شاید انہیں اپنے پاپوں کا پراشت کرنے کا یہ ایک اچھا موقع لگا بس کیا تھا ان دونوں نے جو سوچا تھا ٹھیک ویسا ہی کیا اگلے دینی سپیسل ٹرین سے دونوں بھائی اپنی پتنیوں کے ساتھ بچپن کے اپنے اسی سہر کی اور روانہ ہو گئے جس سہر کی گود میں کبھی ان کے بچپن میں کلکاریاں بھری تھی ان کی جوانی نے چلنا سیکھا تھا پورے بیس گھنٹے کی یاترہ کے بعد دنیس اور سریس اپنے سہر واپس آ چکے تھے اب انتجار تھا تو صرف اس پل کا جب وہ اپنے ماں واپ کا سامنا کرتے دنیس کی ماں اتفاق سے گھر کے بار ہی کھڑی مل گئی دونوں بیٹے اور بہوں نے باری باری پرنام کیا اور معافی مانگی لیکن اس کی ماں ریخہ نے کوئی بھی پرتی کریا نہیں جتائی تب دنیس نے کہا ماں آپ ہم سے ابھی بھی ناراج ہیں میں مانتا ہوں ہم سب سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے لیکن ہم اپنے کیے پر بہت سرمندہ بھی ہیں اور آپ سے معافی مانگ رہے ہیں ماں ہمیں معاف کر دو ریخہ کہنے لگی میں کون ہوتی ہوں تم سب کو معاف کرنے والی گلتیاں تو ہم سے ہوئی ہیں جو تم لوگوں کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے بہت بڑ دی پالی کہنے لگی ماں جی سب میری ہی گلتی تھی سب کہنے لگی دنیس اور سریس تم دونہ کان کھول کر سن لو تم دونہ کی ماں ہونے سے پہلے میں کسی کی پتنی ہوں اگر میرے پتی تم لوگوں کو معاف کر دیں گے اور تو مجھے کوئی آپتی نہیں ہوگی تمہیں اگر معافی ہی مانگنی ہے تو جا کر اپنے پتا سے مانگو جنیس اور سریس دونوں بہویں گھر کے اندر محس سے معافی مانگنی کے لئے چلے گئے محس آگن میں نیم کے نیچے چار پائی پہ سو رہا تھا لیکن جیسے بیٹے اور بہویں نے محس سے آسرواد لینے کے لئے ان کے پاؤوں کو چھوا تو محس رہا تھا کہ وہ اٹھ کر انہیں گلے لگا لے لیکن وہ اپنے من کے بھاووں کو پرگٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لئے اس نے گسے میں ان کی طرف دیکھا تک نہیں اور اپنا مو فیر لیا تب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور جور جور سے بچوں کی طرح رونے لگا اپنے کی ایک معافی مانگ نی لگا اس کا رونا دیکھ کر محس کا پتھر دل پگل گیا اور وہ تو ترنت اٹھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے خود بھی رونے لگا محس کہنے لگا بس کر پگلے اتنا بڑا ہو کر بچوں کی روئی جا رہا سوریس کہنے لگا پتا جی مجھے معاف کر دو میں ایسی گلتی دوبارہ نہیں کروں گا محس کہنے لگا بیٹا تیرے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں نے تیرے سبھی پاپوں کا پھراشت کر دیا اب بس اب بس بھی کر تیرے یہ آنسوں میرے لئے بہت ہی قیمتی ہیں دینیس نے کہا پتا جی میں اور سوریس اب ہمیشہ کے لئے آپ کے پاس آگئے ہیں اب ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم اپنا خود کا کوئی بیجنس کریں گے اور آپ کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹائیں گے بس ایک بار ہمیں معاف کر دو پتا جی محس نے دینیس اور سوریس کو گلے لگا لیا ریکھا تم سچ کہتی تھی کہ ہمارے بیٹے ایک نہ بھٹکے ہوئے راستے سے جرور واپس آئیں گے اور آج آگئے آج میں بہت خوش ہوں شاید اتنی خوشی تو مجھے جیون میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی تم جاؤ اور سب کے لئے چائے بنا کر لاؤ آج بڑے دنوں کے بعد اپنے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ سمیں بیتانے کا موقع ملا ہے یہ خوشی کے پل میں یوں ہی نہیں گوانا چاہتا ریکھا کہنے لگی آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہو دو دو بہووں کے ہوتے ہوئے میں چاہے بناوں گی تو کیا یہ اچھا لگے گا تب بڑی بہو دیپالی اور چھوٹی بہو دیپا کہنے لگی ریکھا سے کہتی ہیں کہ ما جی آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ باتیں کرو آج سے کچن کی ساری جم داری ہماری ہے ریکہ خوش ہو کر پتی اور بیٹوں کے ساتھ سے اس کونے تک گھر تتا آنگن میں ترہ ترہ سے کھیل رہی تھے خوش سے آنگن چہک رہا تھا محیس کو آج اپنے سورگیہ پتا جگ جیون رام بابو کی یاد آ رہی تھی آج اپنے پتا کو یاد کرتے ہوئے محیس نیم کے اس پیٹ سے لپٹ کر محیس سے لبٹ کر بابو خو گیا جسے وہ اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہو لیکن نیم کا پیٹ بھی آج بہت خوش تھا کیونکہ آج محیس کے گھر پھر سے آباد ہو چکا تھا اس کی خوئی ہوئی خوشیاں آج پھر لوٹ چکی تھی اور اس کے گھر میں دوستو اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کرے راد راد سبسکرائب